بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہرے دوستو آتف مجید حاضر ہے میرے ساتھ اس وقت حضور ہیں آپ کے جانے مانے پہچانے سید حیدہ جعفری صاحب جعفری صاحب سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دولت کمانے کا کونسا نسخہ ہے دین اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے اور کونسا ایسا ہے کوئی کوڈ کونسا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ مارتے اور نکل جاتے ہیں وہ بات بھی کریں گے آپ کے انجل نمبر کیا ہے پیچول نمبر کیا ہے آپ نے پہ بات کریں گے جہاں سے کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سر مالک کا بہت کرم ہے مالک نے بڑی موجہ لگائی ہوئی ہے کروڑ کروڑ شکر ہے اس کا سر ذرا بتائیں لوگوں کو آج تولت انجل نمبر سر بتا دیتا ہوں یہ دو چیزیں الہدہ الہدہ ہیں لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے نا مجھے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لئے کرنی پڑے گی کہ یہ جس طرح میں بات کروں نا یہ اگر میں اس کی تمہید نانا کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کوئی ٹوٹکوں کی بات کر رہے ہیں کوئی ٹوٹکیں اور ٹیسٹڈ برو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں تو یہ سائنٹیفک چیز ہے جب میں آپ سے انرجی کی بات کرتا ہوں تو انرجی بیسیکلی یہ برانچ آف کونٹم فیزیکس کہ ہمارے ارد گرد ہر طرح جو ہے نا گریوٹی سے لے کے اور انفراریڈ ریز سے لے کے چاندنی سورج کی شواؤں تک ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ریز کی اور انرجی کی شکل میں موجود ہے اب یہی سورج کی شوائیں جو ہیں یہ کہیں سولر جو ہے وہ انرجی کو پروڈیوز کرتی ہیں بجلی بناتی ہیں یہی شوائیں کبھی بیماریاں ٹھیک کرتی ہیں یہی شوائیں جو ہیں وہ سان برن بھی پیدا کر دیتی ہیں تو یہ مختلف ڈائمنشنز ہوتی ہیں انرجی کی کہ انرجی آپ کے اوپر کس طرح بیہیو کرتی ہے اور آپ اس کے اوپر کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو انجل نمبر ہے یہ ہوتا کیا ہے تو انجل نمبر جو ہے اس کی ون لائنر بتا دوں یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ایک کوڈ ہوتا ہے اب یہ گریب کس طرح کیا جاتا ہے مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے گریب کرتے ہیں میں کیونکہ انرجیز کو پڑھنے والا آدمی ہوں اور میرا کیونکہ تھوڑا سا جو سپیشلائزیشن ہے تو میں قرآن پاکی انرجیز کو جانتا ہوں مجھے زیادہ کچھ آتا نہیں ہے لیکن قرآن پاکی انرجیز کیسے بیہیو کرتی ہیں مجھے ان کا کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہے کائنات کو اگر ہم پڑھیں تو اس پوری ہورائزن میں اس کائناٹک انرجی میں دو آداد ایسے ہیں جو پوری کائنات کو محیط ہیں پوری کائنات کا آتا کی ہوئے ہیں اور پوری کائنات کے سب سے زیادہ ساورن نمبر ہیں ان کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اور اس کائنات میں سب سے پہلا نمبر ہے بارہ اب بارہ کا عدد کیوں جو ہے وہ ساورن ہے تو بارہ اللہ کا اپنا عدد ہے اللہ کا عدد ہے سکسٹی سکس چھے اور چھے بارہ اور کائنات میں دو چیزیں ساورن ہیں ایک ٹائم ہے ایک سپیس ہے قرآن پاک میں اللہ دو جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیہ کر لیا کہ مہینے بارہ ہوں گے اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے اب قرآن پاک تو آتا ہے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اور آپ کے پاس کالینڈرز موجود ہیں اس پوری دنیا میں انسانی طریق میں بارہ ہزار آٹھ سو سال یہ دیرہ ہزار سال پرانے کالینڈرز آج تک موجود ہیں اگر اللہ نے یہ قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے تیہ کر لیا مہینے بارہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کہانے سے پہلے یہ اس کا اطلاق تھا یا نہیں تھا تو آپ کے پاس آج تک کوئی ایسا کالینڈر نہیں آیا انسانی تاریخ میں نہیں آیا کہ جس کے مہینے بارہ سے ڈیوی ایٹ کیوں یہ بارہ جو ہے یہ ٹائم کو ڈیپیکٹ کرتا ہے مہینے بارہ آپ کی گھڑی کا ڈائل میں بارہ آپ کے ارد گرد ہر چیز میں جہاں جہاں سوورینٹی ہے وہاں بارہ دوسری جو سوورن چیز ہے وہ ہے سپیس آپ کا ہورائزن آپ کی کائنات تو اسی ہورائزن کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بارہ بروج جس کا ذکر قرآن پاک میں خود اللہ کرتا ہے وہ سماع ذات البروج قسم ہے آسمان کی جس میں برج بنا دیے گئے یہ جو بروج ہیں یہ بھی دس ہزار سال پرانی جو ہے ایک ریسرچ ہے کم از کم دس ہزار سال پرانی ریسرچ ہے آسٹرالوجی یہ آسمان کے بروج نہ گیارہ ہوئے ہیں نہ تیرہ ہوئے ہیں یہ بارہ کے بارہ ہی ہیں کیونکہ یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اور جہاں پہ اللہ کی سوورینٹی ہوگی وہاں بارہ کا سگنیچر لازمی ہوگا یعنی یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں ایک سو چودہ اور آیات چھے دار چھے سو چھے سٹھ ایک سو چودہ ایک جمع ایک جمع چار بھی چھے اور چھے جمع چھے جمع چھے جمع چھے بھی چھے جس طرح اللہ کا جو ہے وہ سگنیچر سکسٹی سکس ہے اسی طرح قرآن پاک کا سگنیچر بھی سکسٹی سکس ہے یہ کائنات کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے جو بارہ جو ہے وہ رول کرتی ہے اور دوسری طاقت جو کائنات کو رول کر رہی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداد ہیں نام مقدس کے بانوے نو اور دو گیارہ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے لَوْ لَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ کہ اگر سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کوئی چیز نہ بناتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وجہ تخلیق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں کائنات کی ہر ہر چیز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکنیچر تو ہونا چاہیے نا تو وہ جو فارمولہ جس کو گرنانک دیو جی نے ایوالف کیا تھا کہ کائنات میں کوئی ناؤن کوئی پرو ناؤن ورڈ 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 اڈجکٹیب یعنی کومن ناؤن پروپر ناؤن کائنات کی کسی چیز کے آداد جب تخلیق کے پیرامیٹر میں آپ جمع تفریق کریں گے یو ویل گیٹ دی اینسر نائنٹی ٹو وانوے آپ کو ہر جگہ کائنات کی ہر جگہ یعنی افرض کیا کوئی ایک کمپنی ہے یا جیسے لیز کمپنی ہے وہ دس عرب پیکٹ بناتی ہے چپس کے دس عرب پیکٹ میں ہر پیکٹ کے اوپر لیز کا ٹریڈ مارک تو ہونا چاہیے نا تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ پوری کائنات پورا ہورائزن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا ہے تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگنیچر کو تو اس کائنات میں ہونا چاہیے اب ان دو آداد بارہ اور گیارہ کو مد نظر رکھئے گا کہ میں کیوں اس کی طرف آ رہا ہوں یہ جو دو کوڈ بتانے جا رہا ہوں یہ صرف انہی دو کی بنیاد کے اوپر ہے ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم کوئی نہ کوئی دن کوئی نہ کوئی مہینہ تو ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت تو پیدا ہوتا ہے اب اس وقت کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سان سائن کے مطابق فال کرے گا یا مون سائن کے مطابق فال کرے گا تو ابھی سان سائن اور مون سائن دونوں کو بھول جائیں صرف آ جائیں انسان کی طریقے پیدائش کے مکمل طریقے پیدائش یعنی دن مہینہ اور سال فرض کیا ایکس وائی زیڈ کے آپ کا جو ہے وہ تین جون انیس سو نبے آپ کی ڈیٹو برت ہے تین جون انیس سو نبے آپ کی ڈیٹو برت ہے تو یہ تین جون انیس سو نبے کو مکمل طور پر آپس میں جمع کریں اور سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیں تین اور چھ یعنی چھٹا مہینہ تین طریقہ نو ہو گیا انیس سو نبے ہے تو ایک جمع نو جمع نو جمع زیرو وہ بھی ایک ہو گیا تو آپ کا جو ہے وہ اپنا نمبر آئے گا ایک ٹھیک ہے آپ کا اپنا نمبر جو بن گیا وہ ایک بن گیا لیکن ابھی یہ آپ کا انجل نمبر نہیں ہے ابھی یہ آپ کا انجل نمبر نہیں ہے یہ آپ کا فیٹ نمبر ہو سکتا ہے آپ کا لک کا نمبر ہو سکتا ہے کچھ بھی ایکس وائی زیڈ اس کو مختلف لوگ مختلف چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں یہ انجل نمبر تاب بنیں گا جب آپ اس کو مائنس کریں گے کائنات کے مالک سرگار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عداد سے یعنی آپ کا اپنا عدد آپ نے سرور انبیاء کے یعنی گیارہ سے مائنس کیا تو آپ کا اپنا انجل نمبر بنے گا دس یہ اصل طاقت ہے یہ اصل طاقت ہے یعنی انسان جو ہے وہ اللہ اور رسول کا مرجر ہے ٹھیک ہے انسان کے اندر روح فَنَفَقْتُ فِيهِ رُوحِ اللہ کے عمر کی وجہ سے انسان بنا ہے شباحتِ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے اب دو عداد جن کا میں نے ذکر کیا تھا گیارہ اور بارہ یہ گیارہ اور بارہ جہاں جہاں مرج ہوتے ہیں جہاں جہاں مرج ہوتے ہیں وہاں پانچ ضرور ہوتا یعنی انسان بنا روح اللہ کی فَنَفَقْتُ فِيهِ رُوحِ عمرِ الٰہی اور جسم سرور انبیاء کی شباحت میں تو جہاں بھی یہ انسان ہوگا اس کے اندر فائیف سینسری سسٹم لازمی ہوگا فائیف سینسری سسٹم کا مطلب ہے انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے آپ اپنی باڈی کو بھی دیکھیں تو آپ کی باڈی کے ساتھ چار میجر پانچ میجر چیزیں ہیں آپ کا دھاڑ جو ہے نا دھاڑ کے ساتھ دو ٹانگے دو آت ایک سار یہ پانچ چیزیں آپ کی باڈی کے اندر بھی ہیں آپ اس کو میجر جو ہے نا اس کو دیکھیں تو یہ پانچ میجر ہیں اس طرح آپ کا پوری ڈائمینشنز جو ہے وہ پانچ کے اوپر ہے یہی پانچ کو اگر مدے نظر رکھیں گے یہی پانچ کو اگر مدے نظر رکھیں گے تو آپ کی کائنات میں ہر چیز حاصل ہو جائے گی اب میں پہلے انجل نمبر کی بات کرنوں پھر میں آتا ہوں کہ وہ جو کوٹ ہے دولت کا وہ کیسے ایکسٹیک کرتے ہیں اور کیسے اس کو اوپر آتے ہیں آپ نے اپنا انجل نمبر ٹیٹیکٹ کر لیا آپ اس انجل نمبر سے کار کیا سکتے ہیں یہ انجل نمبر کام کیسے کرے گا آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا انجل نمبر ہے یعنی آپ نے اپنی ڈیٹو برز جمع کی اس کو ون ڈیجٹ میں لے کے کہے گیارہ سے اس کو مائنس کر لیا گیارہ سے اس کو مائنس کر لیا جو آپ کے پاس جواب آیا وہ آپ کا انجل نمبر ہے اب آپ نے کوئی چیک لکھنا ہے اب آپ نے کوئی ریجسٹری کرنی ہے اب آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے اب آپ نے کوئی گھر لینا ہے اب آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے اب آپ نے کسی سے رشتہ تیہ کرنا ہے آپ نے کوئی کاغذی کاروائی کسی بھی قسم کی کوئی بھی زندگی میں کرنی ہے اس کاغذ کے پیچھے اپنا انجل نمبر لکھیں اور اس کو سرکل کر لیں یہ سرکل کرنا بھولنا نہیں یعنی انجل نمبر آپ نے لکھ لیا سرکل کر لیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اس انرجی کو جو آپ کو اللہ نے ودیت کر کے آپ کے ساتھ بیجی ہے دنیا میں اس انرجی کو آپ نے اس کاغذ کے ساتھ نتھی کر لیا یعنی اس کے ساتھ جوڑ لیا اب وہ سرکل کا مطلب ہے کہ وہ انرجی اسی کاغذ کے اوپر اثر کرے گی اس کی انرجی ہورائزن میں نہیں پہلے گی اب آپ پھر دیکھئے گا کہ آپ کا ہوتا کہ آپ کے کام میں برکت کیسے آتی ہے آپ کے گھر میں برکت کیسے آتی ہے یعنی اس کا اثر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پرائیز بانڈ نکل آتے ہیں وہی باز نہیں بھی نکلتے ہیں تو پرائیز بانڈ کے پیچھے ایسا ہی چھوٹا سا کر کے نا اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز یہ جو انجل نمبر لکھنا ہے نا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو گرین کلر کے رنگ سے گرین کلر سے لکھنا ہے گرین کیوں کہ بارہ اور تیرہ بارہ اور گیارہ کو جب جمع کریں گے تائیس یہ پانچ ہے پانچ کی انرجی گرین ہے جمعہ رات کا دن ہو پانچ ہو یہ گرین انرجی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر کا کلر بھی گرین ہے اس کو گرین سے لکھئے گا تو پھر آپ کو اس کی ڈائمینشنز کھلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ کیا ہے میں نے اس لیے تفصیل اس لیے بیان کی کہ بعد اوقات اگر میں صرف یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کوڈ ہے اس کو ایسے ایکسٹریکٹ کر لیں تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ ہم میں اس کو ٹوٹ کے بتا رہے ہیں تو یہ ٹوٹ کے نہیں ہیں یہ کائنات کی اصل کائنیٹک انرجی کا راز ہے یعنی ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اللہ کا کوئی راز لے کے آتا ہے وہ راز انجل نمبر میں چھپا ہوا وہ راز اس کے انجل نمبر میں چھپا ہوا اس سے آپ کے گھر میں برکت آجے گی اس سے آپ کی فیملی میں آپ کے رشتوں میں یعنی اگر ایسے کچھ بھی یہ کر کے دیکھیں سب سے بڑی بات میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا یہ سیکنڈری ہیں یہ سارے کوڈ سیکنڈری ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے جھوٹ جائیں آپ کے اندر اللہ کا شدید ترین احساس ہو اور خود سربر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو آپ کے اندر تو آپ کو ان سارے ٹوٹکوں کی ان ساری انرجی کی کائناٹک انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کائناٹک انرجی خالق کے نام کے ساتھ چلتی ہے اور وجہ وجود کائنات کے نام کے ساتھ چلتی ہے اگر آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نہیں جڑے ہوئے فرض کیا کہ آپ اتنے روانی نہیں ہیں کیونکہ انسان ہے نا انسان نے گناہ بھی کرنے ہیں اچھائیاں بھی کرنی ہیں اس نے کامیاب بھی ہونا ہے اس نے نہیں کامیاب بھی ہونا تو وہ جو انسان کی انرجی ہے وہ انرجی اگر اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑی نہیں ہے تو پھر یہ انجل نمبر اس کو بہت زیادہ بوسٹ کر دے گا کہ پھر آپ کی سوچ ہے جہاں تک جا سکتی ہے اب آ جاتے ہیں وہ دوسرا جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ دولت اٹریکٹ کرنے کا نمبر کائنات میں پوری کائنات میں ایک نمبر ہے جو پوری کائنات میں دولت کو اٹریکٹ کرتا ہے کھینجتا ہے پیسے کو پیسہ کھینجتا ہے وہ پیسے کا وہ نمبر کیا ہے اسی کوڑ کو یعنی اسی کوڑ کو اب آپ انجل نمبر کو بھول جائیں اب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اب میں جرنلی بات کروں گا دنیا کے ہر بندے کا کوڑ کیا ہے اللہ اور رسول کا مرجر پانچ سرکار ختمی ہے مرتبت اور اللہ کے عداد کا مرجر پانچ پانچ میں آپ نے جو یعنی آپ کی ذات کے اندر اللہ اور رسول کا مرجر ہے نا جیسے اللہ کہتا ہے کہ من عرف نفس ہو فقد عرف اور اب بہو جس نے خود کو پچانا اس نے اللہ کو پچانا تو اپنے آپ کو اللہ سے جھوڑنا ہے تو اس میں صرف ایک نمبر ایڈ کرنا ہے اسی میں یعنی یہ جو پانچ نمبر ہے پانچ میں ایک نمبر ایڈ کرنا ہے اس کی وحدانیت کا تحید کا ایک نمبر جب آپ اپنی ذات کے ساتھ وحدانیت کا ایک نمبر ایڈ کریں گے تو بنجے کا چھے ٹھیک ہے یہ جو چھے ہے نا یہ کائنات میں دولت کا سب سے بڑا کوڈ ہے اللہ کا عدد بھی سکسٹی سکس ہے ڈبل سکس اور جو ڈیول نمبر ہے that is ڈریپل سکس ٹھیک ہے اب یہ جو سکس ہے نا سنگل سکس کی بات سنگل سکس اس کی ڈیمنشن کائنات میں جو ہے نا مختلف یعنی ایسی مطلب اس میں سیون ایٹ نائے جو ہے نا وہ جو ہے وہ سیون ایٹ نائن بھی ہو سکتا ہے اور یہ سیون زیرو ایٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ایٹ نائن سیون بھی ہو سکتا ہے یہ تھرٹی تھری بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا فیفٹی ون بھی ہو سکتا ہے یہ مختلف ہے اب میں آپ کو اگر میں بیٹھ کے سمجھانا شروع کروں تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم چاہیے صرف چاند چیزوں کو سمجھاتے ہوئے تو اب ہی اس کی طرف نہیں جا رہے اس کو صرف سم اپ کر رہا ہوں کہ یہ جو چھے ہیں نا یہ کائنات کا سب سے بڑا انرجی کا کوڈ ہے اس کی مختلف ڈائمنشن ہے پھر کبھی زندگی رہی تو اس کو اوپر بات کریں گے کہ یہ چھے کیوں کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور پیسے کیسے کھینچتا ہے لیکن ایک طریقہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں ایک طریقہ وہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ جو میں خود کرتا ہوں میں ظاہر سی بات ہے سر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے پڑھائی پڑو ہی کرنی ہوتی ہے نا میں کر سکتا ہوں میں اگر ریسرچ کرتا ہوں تو میں سارا دن مسئلے پہ تو نہیں بیٹھ سکتا میں گناہ گار آدمی ہوں ایک کام سا آدمی ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی ضرورت ہے پیسہ کائنات میں ہر شخص کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اس لیے کہ کچھ لوگ کہتا ہے نیچی سانونی چاہیدہ سر اگر اللہ کا کام کرنا ہے نا تو بھی آپ کو پیسہ تو چاہیے نا کسے دیتیوے کسی کا گھر بنانا پڑ جائے گا تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو بنائیں گے نا آپ کے پاس ہوں ہی اتنے کہ جو آپ کا مشکل سے گھار چلے تو باقیوں کا کام کیسے کریں گے پیسے تو چاہیے ہیں نا سب کو تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے میں بھی کرتا ہوں جی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں نے اللہ اگر مجھے قیامت والے دن اس نے پوچھا کہ جی ہم نے تمہیں علم دیا تھا تو تم نے اس کا کیا کیا تو میں جا کے کہا دیں گا کہ مالک میں اداس دیتا سی جڑھا میں نے پتا سی میں اداس ہے سیون زیرو ایٹ کی بات کر لیتے ہیں صرف ایک کوڈ کی بات کرتا ہوں باقی سارے ڈیفرنٹ کی بات میں بات کرتا ہوں سیون زیرو ایٹ یہ کائنات کا سب سے بڑا پاورفل کوڈ ہے دولت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اب کرنا کیا ہے سیون سیون زیرو ایٹ سات جمع آٹھ یہ کتنا بنے گا سات اور سات چودہ اور ایک پندرہ پانچ جمع ایک چھے بنے گا ٹھیک ہے چھے بن جائے گا نا تو یہ جو چھے والا یہ سیون زیرو ایٹ ہے یہ آپ نے کوئی چیک لکھنا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی کے کوئی مدد کرنی ہے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے یا اب سارا دن میں بھی فون سے پیمنٹ کرتا ہوں اپنے آفس کی پیمنٹ بھی ہم سارے لوگ فون سے کرتے ہیں وہ چاہے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ منی ٹرانسفر پورٹل کے طرح تو ایزی پیسہ جیز کیش بی ٹی ایم یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جتنے بھی دنیا میں جو منی ٹرانسفر جو ہے وہ پورٹلز ہیں ان میں سے کبھی بھی کرنا ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے صرف ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں تصور کریں کہ اوپر اللہ لکھا ہوا ہے یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے بالکل نیچے لکھا ہوا سیون زیرو ایٹ اور آنکھیں کھول کے بٹن دے بات دے آپ نے کچھ کچھ چیک لکھا اس کے پیچھے ایسا ہی چھوٹا سا جو ہے اللہ سیون زیرو ایٹ ویسے اگر کاغذ کے اوپر لکھیں گے تو اللہ کا نام توہین ہوگی وہ نہ کریں مطلب یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا اگر آپ نے بھیجنا ہے تو یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جتنے پیسے اللہ سیون زیرو ایٹ کہہ کے بھیجیں گے نا اتنے سے تقریباً ڈبل ہو کے تو واپس آئی جائیں گے پھر اگلا کام کر لی جائے یہ کوٹ وہ کام ہے جو کار کے دیکھیں اگر تو وہ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا کیونکہ میرا ہے تو خود کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اللہ سیون زیرو ایٹ اور کوشش کریں کہ اللہ کا جب تصور کریں اللہ کسی بھی کلر میں آ سکتا ہے لیکن گولڈن اگر ہو اور سیون زیرو ایٹ نیچے لکھا ہو بیسے جس مرضی میں آج سے آنکھیں بند کریں جو نظر آئے اللہ سیون زیرو ایٹ تصور کریں اور ٹک کر کے بھیج دیں دیکھیں ہوتا کیا کار کے دیکھیں دیکھیں ناظرین ہوتا کیا جافی صاحب نے بڑے راز کی بات بتا دی ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگنا کوئی کچھ نہیں ہونا آپ نے بسم اللہ کرنی ہے اللہ کو یاد کرنا یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا صرف کائنات کی جو ہے نا یہ اللہ کے اشاروں سے چلتی ہے کائنات خالد کے اشاروں کا نام ہے اگر آپ اس کے اشاروں کو سمجھ جائیں گے انرجی آپ کی پیچھا کرے گی انرجی آپ کی فالو کرے گی تو اسی انرجی پیچھے نہیں جانا اگر اللہ نہ جھوٹ جاؤ گئے تھے یہ میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں کہ پرائمری یہ ہے کہ اللہ سے جھوٹ جائیں اگر وہاں سے نہیں جھوٹ سکتے تو پھر یہ سیکنڈری یہ چیز ہے پھر اس کو کر لیں اللہ سے جھوٹ جائیں اللہ سے مانگیں امیجن ہاتھ بعد اللہ پر کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالی صلیح احمد ہم کریں اللہ تعالی جعفری صاحب پہ اپنی رحمت نازل کریں ناظرین جعفری صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اللہ تعالی صاحب آپ کو بھی خوش رکھے آپ پہ بھی اپنی رحمت کریں جتنے دیکھنے سننے والے ہیں میرے بھی دعا کے لئے اللہ تعالی صاحب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں ناصر ہو اللہ تعالیٰ سب سے یہ حضرت جافر صاحب کو دیجار اللہ حافظ